الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وآسحابہ ومنسار علی حدہ آج کے مختصر درس میں ایک چھوٹی سی حدیث ہے اور صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاللَّهِ لَا نُوَلِّ عَلَى هَذَا الْعَمَلْ أَحْدًا سَأَلَهُ بہت مختصر حدیث ہے لیکن آپ اس میں بیان کرنا چاہتے ہیں یا فرمانا چاہتے ہیں ایک گندگی جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے دنیا میں اور وہ گندگی ہے اہدے کی چاہت اہدے کی حرص یہ ایک گندگی ہے جو ایک لالچ کی شکل میں انسان کی دل میں آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے ہیں وَاللَّهِ لَا نُوَلِّ اللہ کی قسم اس شخص کو میں ذمہ داری نہیں دوں گا جو سوال کرے جو ماغے جو سوال کرے اہدے کی میں اس کا ذمہ دار نہیں بناوں گا یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک گندگی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم کھا کے کہ میں اس کو ذمہ دار نہیں بناوں گا جو وہ ماغے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا میں دین کا کام کرنا چاہیے اچھا کام کرنا چاہیے کوئی بھی اچھا کام ہے اسے کرنا چاہیے اور ہم تبھی کریں گے جب مجھ کو ذمہ داری ملے گی یا میں تبھی وہ کام کروں گا جب مجھ کو ذمہ دار بناوں گے اہدہ دو گے تو میں یہ کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا تو گزا ہے کہ اس کے اندر اہدے کی لالچ ہے چاہت ہے کام کرنا ہے تو آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے دین کا کام کرنا اچھا کام کرنا آدمی کبھی بھی کرے کسی بھی وقت کریں لیکن اگر وہ اس وجہ سے کام کرنا چاہتا ہے کہ پہلے مجھ کو ذمہ داری دو میں ذمہ دار اہدہ یہ ساری چیزیں مجھے میرے حوالے کرو تو میں کام کروں گا اس کا مطلب اس کے دل میں لالچ ہے حرس ہے اور جو آدمی حرس اور لالچ رکھتا ہو اہدے کی وہ آدمی صحیح کام نہیں کرتا ہے اس کے اندر مفاد ہوتا ہے اس کو یاد رکھے دنیا میں کوئی بھی آدمی ہو مفاد ہوتا ہے چاہے اس کو اپنا فائدہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اس سے اس کا اپنا فائدہ چاہے وہ ذاتی فائدہ ہو چاہے وہ اہدے کا فائدہ ہو چاہے وہ عزت کا فائدہ ہو چاہے وہ کسی نہ کسی طرح کا فائدہ ہو جس آدمی کو ہاں کوئی آدمی ایسا ہے جس کو سب لوگ مل کر کے ذمہ داری دے دے تو وہ آدمی کر سکتا ہے لے بھی سکتا ہے اور وہ آدمی اچھا کام کرے گا جس کو لوگ مل کر کے ذمہ داری دے حالانکہ وہ چاہتا نہیں ہے لیکن جو آدمی خود چاہتا ہو اور بار بار لوگوں سے بولتا بھی ہو یہاں وہاں سے کبھی کبھی آدمی زبان سے نہیں بولتا ہے اور ہمیشہ بولتا ہے مجھ کو نہیں چاہیے لیکن دل میں ہوتا ہے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ مجھ کو مل جائے تو دل میں تڑپ ہے لیکن زبان سے بولتا ہے مجھ کو نہیں چاہیے تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے زبان نہیں دیکھتا ہے اور یہ چہرہ نہیں دیکھتا آدمی کی خوبصورتی کتنی انہیں دیکھتا لیکن دلوں کو اللہ دیکھتا ہے دل میں کیا ہے اس لیے اس حدیث میں جو بیان کیا گیا کہ ہم دنیا میں کام کریں اللہ کے دین کا کام کریں کوئی بھی اچھا کام کریں لیکن کبھی احدہ نہ ماغیں احدہ اس دور بھاگیں ایک گندگی ہے اگر احدہ مل گیا ایک ذمہ داری ہے نبھانا پڑے گا اس کو اللہ کے ہاں سوال ہوگا تو یہ گندگی ہم بہت سارے لوگوں میں آتے ہیں کبھی آپ دیکھئے مسجد کے جھگڑے کسی تنظیم کے جھگڑے کسی سوسائیٹی کے جھگڑے اتنا یہ عام ہے آپ ہر ہر جگہ آپ دیکھ لیں آپ بھی جہاں رہتے ہوں گے کسی سوسائیٹی میں رہتے ہوں گے کئی نہ کئی مسجد میں نماز پڑھتے ہوں گے ایک دل میں لوگوں میں ایک تڑپ رہتی ہے مجھے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے یہاں کچھ ایکسس ملنا چاہیے جگہ ملنا چاہیے کچھ اہدہ مل جائے کچھ نہ کچھ مجھے بھی موقع مل جائے یہ ساری گندگی ہے اپنے دلوں سے گندگی نکالنا چاہیے آپ کہیں بھی رہیں اللہ کے دین کا کام کریں اچھا کام کریں لیکن اس گندگی کو اپنے دل میں جگہ نہ پانے دیں بالکل نکال کے فک دیں اہدے کی لالج بالکل نہ رکھیں چاہے گاؤں میں ہو شہر میں ہو گھر میں ہو کہیں بھی ہو کوئی آدمی آپ کو پکڑ کے یعنی آپ کے دل میں لالچ اگر ہے تو آپ سمجھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نبی نے فرمایا کہ اس کو عہدہ مد دو جو ماغے بعض لوگ مثال دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگ کر کے عہدہ لیا تھا یوسف علیہ السلام نبی تھے اور نبی وہی کتابے ہوتا ہے نبی کا ہر عمل وہی کتابے ہوتا ہے اور کیا ہماری کوئی آدمی اپنی مثال حیرتی یوسف علیہ السلام سے دے تو ایسا ہے کیا نبی کی طرح تو یوسف علیہ السلام نے کب مانگا کس وجہ سے مانگا اور کیا تھا وہ نبی اللہ کی وحی کتابے تھے ہم ان کی مثال دے کر کے ساری چیزیں ہاں کہیں کوئی ایسا موقع ہے علماء نے کہا ہے کہ اگر آدمی دیکھ رہا ہے کہ اس کے بغیر اگر یہ آدمی اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا یہ ذمہ داری تو لوگ برباد کر دیں گے لوگ لوٹ لیں گا اب بہت سارا نقصان ہو جائے گا تو آدمی وہاں بڑھ چڑھ کر کے اس کو لے کر کے اور واقعی اس کے دل میں لالچ تو نہیں ہے لیکن وہ نقصان سے بچانا چاہتا ہے اس لئے آگے جا کر کے کر لیتا ہے یا کوئی چیز ذمہ داری لے رہتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن اگر یہ سب نہیں ہے آدمی اپنے مفاد کی وجہ سے فائدے کی بنیاد کی وجہ سے کہ مرا فائدہ ہو اس کی وجہ سے اور واقعی وہ لوگوں کو اہدے کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ اہدے اپنے فائدے کی بنیاد پر اہدہ ماغیں اور میں کام تب کروں گا جب اہدہ ملے گا نبی کا فرمانہ اللہ دی قسم میں اس کو اہدہ نہیں دوں گا جو سوال کریں اور اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کسی کو اہدہ نہیں دیتے تھے جو ماغے تھے اس کو اہدہ دیتے تھے جو نہیں ماغتا تھے جس کو جانتے تھے یہ لائق ہے یہ کام کریں تو برحال یہ گندگی ہم اپنے دلوں سے نکالیں ہم کہیں بھی رہیں اپنے دل میں اہدے کی حرص اور لالچ ناپن اپنے دیں ہاں کوئی آدمی ہم کو ذمہ داری دے ہم کام کریں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس حدیث کے مطابق جو ہے عمل کرنے کی توفیق دیں اور ہمیں بھی اپنے دل میں یہ سب جو لالچ اور حرص اہدے کی یہ سب کو اپنے دل سے نکالنے کی توفیق دیں آمین تقبل ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن